صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مزید کوئی سے مدنی پونوں درس ہے فیضان سنت کے حوالے سے فیضان سنت جلد دوبوم کے باب زیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر چار سو پچانوے پر شروع ہو کر ستانوے پر ختم ہو رہے بائیس مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے یہ بائیس حروف کی نسبت سے درس فیضان سنت کے بائیس مدنی پھول نمبر ایک فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص میری عمت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بدمدہ بھی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے تو دیکھا درس فیضان سنت دینے میں امید ہے کہ جنت مل جائے انشاءاللہ بنیت ہونی چاہیے کہ میں سنت کو قائم کر رہا ہوں اعلیہ کلمت الحق کر رہا ہوں امرم بالمعروف کر رہا ہوں ناہیون علی المنکر کر رہا ہوں میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں نمبر دو سرکار مدینہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس کو ترو تعدہ رکھے جو میری حدیث کو سنے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے سمحار سمحار دعا مصطفیٰ وہ اس لائے بھائی ذمہ داران بعض مہرے سے دعا اتار لکھواتے ہیں کہ اس لائے بھائیوں کو ترغیب دلائیں گے کہ آپ مدینہ مات کے لئے دعا لکھ دو اس کے لئے دعا لکھ دو اس کے لئے دعا لکھ دو یہ دیکھو دعا مصطفیٰ دعا اتار تو خیر کس کھاتے ہیں دعا مصطفیٰ کی شان تو آپ سمجھتے ہیں کہ اجابت کا سہرا تنایت کا جوڑا اجابت من قبولیت اجابت کا شہرا تنایت کا جوڑا دولن بن کے نکلی دورا اے محمد دولن بن کے نکلی دورا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا یعنی قبولیت نے جب دعا مصطفیٰ نکلی تو قبولیت آگے بڑھی اور گلے سے لگا لیا یعنی آپ کی دعا قبولی قبول ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد بڑی ناز سے جب دعا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دعا مصطفیٰ کیا ہے اللہ تعالی اس کو ترو تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے نمبر تین حضرت سجدنا ادریس علیہ نبی جنہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کتوب الہیہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی کثرت درس و تدریس کے باعث آپ علیہ نبی جنہ وآلہ وسلم کا نام ادریس ہوا چار حضور غوف پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں درست العلم حتہ سرت قتبا یعنی میں علم کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ مقام قتبیت پر فائز ہو گیا درس سننے کی فضیلت اس میں آگئی یہ غصبہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ مقام قتبیت پر فائز ہو گیا قتب بن گیا پانچ فائزان سنت سے درست دینا بھی دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے گھر مسجد دکان اسکول کولیج چوک وغیرہ میں وقت مقرر کر کے رودانہ درست کے ذریعے خوب خوب سنتوں کے مدنی پھول اٹھائیے بھیروں ثواب کمائیے چھے فائزان سنت سے رودانہ کم از کم دو درست دینے یا سننے کی سعادت حاصل کیجئے سات پارہ کھائی سورت تحریم کی چھٹی آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایجوالذین آمنو قو انفسکن و اہلیکن نارا و اہلیکن نارا و قودوا ناس والفجارا ترجمہ کنزول ایمان اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو ساکھ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پچھر ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ فائزان سنت کا درست بھی ہے درست کے علاوہ سنت امرے بیان یا مدنی مذاکرے کا روزانہ ایک کیسٹ بھی گھر والوں کو سنائیے آٹھ ذمہ دار گھری کا وقت مقرر کر کے روزانہ چوک درست کا احتمام کریں مثلا رات نو بجے مدینہ چوک ساڑھے نو بجے بغدادی چوک میں وغیرہ گھری کے وقت کے مطابق اعلان ہو اس میں کوتاہی سے حد تل امکان گریس کریں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے چھٹی والے دن ایک سے زیادہ مقامات پر چوک درست کا احتمام کیجئے مگر حقوق عامہ تلف نہ ہوں مثلا مسلمانوں کا راستہ نہ رکھیں ورنہ گناہ گا رنگے نو درست کے لئے وہ نماز منتخب کیجئے جس میں زیادہ زیادہ استعمی بھائی شریک ہو سکے دس درست والی نماز اسی مسجد کی پہلی صف میں تکمیر اولا کے ساتھ با جمعات ادا فرمائیے گیارہ محراب سے ہٹ کر سہن وغیرہ میں کوئی ایسی جگہ درست کے لئے مقصوص کر لیجئے جہاں دیگر نمازیوں اور تلاوت کرنے والوں کو دشواری نہ ہو بارہ زیلی نگران کو چاہیے کہ اپنی مسجد میں دو خیرخواہ مقرر کریں دو درست یا بیان کے موقع پر جانے والوں کو نرمی سے روکیں اور سب کو قریب قریب بٹھائیں تیرہ پردے میں پردہ کیے دو زانوں بیٹھ کر درست دیجئے اگر سننے والے زیادہ ہو تو کھڑے ہو کر مائک پر دینے میں بھی حرج نہیں جبکہ نمازیوں وغیرہ کو تشویش نہ ہو یعنی یہ نمازیوں کو خیال لگنا بہت ضروری ہے جیسے اب لوگ نماز پڑھ رہے اور آپ کتاب کھول کر شروع ہو گئے کچھ بیٹھے ہیں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں بلکل نہیں اگر نمازیوں کو تشویش ہوئی نمازیں پڑھتے رہے اور آپ درست دیتے رہے ہیں بیچارے نماز میں پریشان ہو گئے تو یہ سواب نہیں ملے گا اُلٹا گناہ ہو گا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کا دو جگہ فتح رضویہ شریف میں میں نے دو جگہ کم از کم پڑھا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی شریف یا مسجد کسی مسجد کا تذکرہ ہے مسجد نبوی شریف کا ہے وہ کہ کوئی شخص اللہ کا زور سے ذکر کر رہا تھا اس کو مسجد سے باہر نکلوا دیا وہ بار وقتیں صحابی تھے تو پھر عام آدمی احسا نہیں کر سکتا تو یہ درست بھی ذکر ہی ہے بیان بھی ذکر ہی ہے تو لوگوں کے نماز وہ نمازوں کے اوقات میں زور زور سے ذکر کر رہا ہوگا نا کوئی ایسی اس کی علت ہوگی ورنہ مطلقا ذکر بالجہر یا بلند آواز سے ذکر ممنوع نہیں ہے یہ میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں بلند آواز ہی سے کر رہا ہوں کہ آپ مائک میں سن رہے ہیں اور یہ بیان اگر بلند آواز سے نہیں کریں گے تو لوگ سنیں گے بیان پھر بیان نہیں کہلائے گا تقریر تقریر نہیں کہلائے گی آپ سب سمجھ جارے ہیں تو وہ بے وقت کر رہے ہوں گے کہ لوگوں کی وہ عبادت انفرادی عبادت کا وقت ہوگا تو اسی طرح جیسے کہ اب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں اور مائک پکڑ کے کوئی شروع ہو جائے منا جات زولزور سے پڑھنا شروع کر دے مائک پڑھ یا ناد شریف زولزور سے پڑھنا شروع کر دے توبہ توبہ گناہ اس کو توبہ کرنی پڑھیں گے جبکہ وہ نماز کا وقت ہے لوگوں کی نمازیں پڑھنے کا وقت ہے لوگوں کی تحجد پڑھنے کا وقت ہے لوگوں کے نوافل پڑھنے کا وقت ہے